موسیقی 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 اچھے وزن کتنا ہے وزن میں ہوتا ہے یہ تیس سے پینتیس من تیس سے پینتیس من تو اس کی پرائز کیا رکھی ہے اس کی چالیس لاکھ رکھی ہے ماشاءاللہ آپ کے جو جانور ہیں بہت خوبصورت ہیں بھائی جان اس کو تھوڑا سا ادھر چلائیے گا بہت خوبصورت ہیں اور ان کی تیاری بھی بہت زبردست ہے ان کو انجیکشن لگائیں نہیں نہیں کوئی انجیکشن نہیں لگائیں سننے میں آیا ہے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانوروں کو تیار اس طرح کرتے ہیں کہ انجیکشن لگاتے ہیں ہم تو آپ کے پنجاب کے لوگ ہیں ہم کہاں کراچی کے ہم دیسی پیور ونڈے پر بالتے ہیں دودھ پلاتے ہیں مکھن کھلاتے ہیں انجیکشن وغیرہ اچھا آپ پنجاب سے ہیں جی جی علم کس علاقے سے جلہ رحیم یارحان اچھا جلہ رحیم یارحان سے اس کی تیاری چیک کریں جی میں بھائی سے کہوں گا اس کو گھومائیے گا بیک سائٹ سے دکھانا چاہوں گا ذرا گھومائیے گا اس کو اس کی تیاری دکھاؤں گا آپ بھائیوں کو کہ جانور تیار کس طرح ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہے اس کی یہ دوم ہے آپ اس کو فوکس کریں بھائی یہ ادھر سے دکھا سکیں اگر دوم کے اندر بھی آپ کہہ رہے ہیں جس طرح باڈی بیلڈر کے بنے ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی تیاری ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے چالیس لاکھ ہے بھائی جانے ایک بچڑا اور لائیے گا کوئی خوبصورت بچڑا جو ہو آپ کے فارم پہ اچھا ان جو بچڑے آپ لے کے ہیں یہ میرا حیل آپ سارے بچڑے نہیں لے کے ہیں با کچھ فارم پہ بکھڑے ہوں گے فارم پہ بکھڑے ہیں یہ بیس مال کا ڈسپلے لگایا اچھا یہ صرف ڈسپلے لگایا ویسے فارم پہ کتنا مال کھڑے ہیں فارم پہ سو 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 مال ہے اچھا ماشاءاللہ سو 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 مال کھڑا تو سوارا بکھ جائے گا جی جی بکھ جائے گا علم دللہ منڈی میں بیچیں گے یا فارم پہ بکھ جاتے ہیں فارم پہ زیادہ تر بکھتا ہے اپنے پکے گراک ہیں اچھا فارم پہ زیادہ تر جو بکھ جاتے ہیں اب آپ پنجاب کے بندے ہیں میری کوشش یہ ہے اس دفعہ میں یہاں سے کراچی والے بھائیوں سے پوچھ کے جاؤں گے یہ خوراک میں کھلاتے کیا ہیں اور جو بندہ ہے وہ کون سا کھلاتے ہیں انجیکشن لگاتے ہیں یا پیور خوراک پہ تیار کرتے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ بندہ تیار کرتے ہیں بلکل بلکل پیور بندے پہ تیار کرتے ہیں لوگ اور کوئی انگیکشن وغیرہ نہیں لگا بندے میں کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں بندے میں پانچ سے چھے ایٹم ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ بتاتے نہیں ہیں چنے کی پیور اٹی ہوتی ہے جو سرگودہ سے آتی ہے چنے کا چھلکا ہوتا ہے جو سرگودہ سے آتا ہے دلیا ہوتا ہے کٹر جو پنجاب سے آتا ہے اور چوری جسے چوکر کہتے ہیں چوکر ہوتی ہے اور کھلی بھی ہوتی ہے منرلز وغیرہ بائی پاس فیٹ یہ چیزیں یوز نہیں کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں کرتے اچھا وہ چیزیں آپ یوز نہیں کرتے تو اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کتر بھوسا اور باقی دودھ دہی وغیرہ موسم کے حساب سے دیتے رہتے ہیں یہ جو بچھڑا ماشاءاللہ وائٹ کلر کا خوبصورت بچھڑا ہے نسل بتائیے گا جی جی یہ گلابی میں ہے بچھڑا اچھا ماشاءاللہ گلابی میں اور میرا خیال یہ کتنے دانت ہے چار دانت ہے نہیں پانچوہ دانت توڑا ہے اچھا پانچوہ دانت توڑا ہے یعنی کہ پچار دانت پکا ہے اور پانچوہ دانت یہ توڑ رہا ہے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جی اس کا جو قیمت ہے اس کی وہ کیا ہے اس کے پینتیس لاکھ روپے پینتیس لاکھ روپے تو یہ آپ نے کتنے سال لگائے ہیں اس کو تیار کرنے میں جی جی اس کو دو سال لگائیں تیار کرنے میں اچھا دو سال یہ بتائیے گا آپ پھر رحیم یار خان سے خریداری کر کے لاتے ہیں جی جی پرچیزنگ کہیں سے بھی کرتے ہیں رحیم یار خان سے بھی کرتے ہیں زیادہ تر پرچیزنگ ہماری کراچی کی ہوتی ہے اچھا کراچی کے اندر زیادہ تر جو ہیں لوگ بچھڑیاں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پنجاب میں بہت کم پسند کی جاتی ہیں بچھڑوں کی نسبت کیا وجہ ہے بلکل بلکل لوگ بچھڑیاں زیادہ تر پسند کرتے ہیں بچڑیاں لک وائز برنٹ وائز اور پلائی بہت اچھی آتی ہے آر جے کیٹل فارم کی ٹیم نے بچڑیاں بھی تیار کی ہیں جی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آئیے گا بچڑیاں ایک ایک کر کے بھائیوں کو دکھاتے ہیں یہ جی بچڑیاں ہیں ماشاءاللہ خوبصورت بچڑیاں ہیں یہ بچڑی ہے نا جی یہ بھی برہمن ٹچ میں آ رہی ہے جی جی برہمن ہے تو اس کی پرائس کیا ہوگی اس کی پینتیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے دانتوں میں چار ہے دانتوں میں چار ہے پینتیس لاکھ ڈیمانڈ ہے اس سے بھاری بچڑیاں اس کی بھی ڈیمانڈ پینتیس لاکھ ہے کیا بچڑیاں کی ڈیمانڈ زیاد ہے جی جی بچڑیاں 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 اور پلائی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کیا کمال ہے پلائی دیکھیں جی بیک سائیڈ سے بھائی دکھائیں گے آپ کو اس کی بیک سائیڈ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے میں چاہوں گا کہ بھائی اس کو کھول کے چلا کے بھی دکھا جائیں تھوڑا سا تاکہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ میرے دیکھنے والے ناظرین کو متاثر کر سکے لین جی بھائی نے کھول دیا ہے بھائی بھاگ جائے گی یہ بھاگ نہیں جائے گی لین جی ماشاءاللہ دیکھیں تیاری چیک کریں بہت خوبصورت بچڑے میں نے آپ کو دکھائے ہیں لیکن یہ جو بچڑیا ہے یہ بھی اپنے خوبصورتی میں لا جواب ہے کیا خوب ہے جی اسے کہتے ہیں قدرت کا کرشمہ اسے کہتے ہیں کہ واقعی کوئی ایسی ذات ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے سلطان بھائی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچڑیا ہے آپ کیا رائے دیں گے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ تیاری بڑی اچھی کی ہوئی ہے آر جی ایک ایٹل فارم والی کی جو ٹیم ہے انہوں نے بہت اچھا ہے ڈسپلی بہت اچھا لگایا ہوا ہے اور جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں ان کی ڈائٹ کے بارے میں یہ پیور آرگینک فیڈ پہ ہیں یہ جی پیور آرگینک فیڈ پہ ہیں دیسی ونڈے پہ ہیں کسی قسم کا کوئی انجیکشن نہیں لگایا گیا اس کی جو کمر ہے اس کے اوپر آپ جو ہیں میں کہتا ہوں کہ چار پہی رات کے سو سکتے ہیں اتنی چوڑی ہے اتنی اچھے طریقے سے تیار کی گئی ہے اور اس کی جو شائننگ ہے اس کے جسم کی وہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے ہے اس کے خوبصورتے بھی آپ بھائیوں کے سامنے ہیں یہ برہمن میں ہے بھائی جان اس کی جھالر کو ذرا تھوڑا سا دکھائیں ماشاءاللہ جھالر چیک کریں جی کیا ہی کمال ہے ماشاءاللہ اچھا بھائی جان یہ بتائیے گا اس کی خوبصورتی بہت زیاد ہے اور اس کی تیاری بھی بہت زیاد ہے اس کو کچھ سپیشل کھلاتے ہیں دوسرے بچنوں کے نسبت نہیں نہیں بس وہی تور دیسی ونڈے پہ تیار کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں بغیر مورے کے کھڑی بھی ہے اور زیادہ تر بچھلیاں مورے کے ساتھ بھی نہیں رکھتی اور یہ بغیر مورے کے کھڑی بھی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ بہت پیار سے پالی ہے ایسے یہ بہت پیار والی ہے اور بہت لاد والی ہے جی ماشاءاللہ بہت پیاری بچھڑیاں ہے کراچی کے اندر ایسی بچھڑیاں دیکھنے کو کم ہی ملتی ہیں اس کا وزن وغیر وزن کتنا ہوگا اس کا اس کا وزن ہوگا پچیس سے اٹھائیس من لائف پچیس سے اٹھائیس من زندہ وزن ہے جی ماشاءاللہ اس کا اور کلر آپ بھائیوں کے سامنے ہے پرنٹ آپ بھائیوں کے سامنے ہے یہ بھی بچھڑی ہے یہ کون سی نسل کی ہے جی جی یہ سلگر بچھڑی ہے سلگر میں اچھا یہ بتائیے گا آپ یہاں پر توری کا استعمال کرتے ہیں یا سبز چارہ بھی کھلاتے ہیں جی جی سبز چارہ بھی کھلاتے ہیں اور توری جو ہے ان کو ونڈا کھلانے کے بعد لگا دیتے ہیں کہ یہ کھاتے رہے ہیں آہستہ آہستہ اچھا تو یہ بتائیے گا روزانہ فی بچھڑی یا فی بچھڑا کتنا ونڈا کھاتا ہے اور کتنے ٹائم آپ ان کو خوراگ دیتے ہیں جی جی خوراگ ہم ان کو دو ٹائم دیتے ہیں اور ونڈے کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں جو اس میں ونڈے کے ایٹم ڈلتے ہیں توری اور ہری گانس اٹھا کے وہ تقریباً چار کلو پانچ کلو ایک بچھڑے پر آ جاتا ہے ایک ٹائم پر نہیں دو ٹائم پر اچھا دو ٹائم پر پانچ کے روزانہ ونڈا دیا جاتا ہے تو یہ بچھڑیا جو ہے یہ گائے فل بند چکی ہے اس کے جو تھن ہیں وہ بھی مجھے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں یا یہ ابھی بچہ نہیں دیا نہیں کوئی بچہ نہیں دیا یہ گرماتی ہے نا بچھڑیاں اصل میں تو گرمائش کی وجہ سے یہ تھن نکلاتے ہیں اچھا یہ ہیٹ میں آئی ہوئی ہے ہیٹ میں آئی ہوئی ہے یہ بچھڑیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بچھڑیا ہے یہ ہیٹ میں آئی ہوئی ہے لیکن اس کے تیاری آپ چیک کریں اس کے یہ کٹس دیکھیں یہ دیکھیں جی آپ بھائیوں کو نظر آ یہ جس طرح بوڈی بلڈر کے کٹس بنے یہ کیا ہی کمال ہے یہ دیکھیں تو اس کے تیاری آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہیٹ میں بچھڑیا آئی ہے بہت خوبصورت بچھڑیا ہے بہت ہی لا جواب بچھڑیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو جو آر جے کیٹل فارم کی کولیکشن ہے آر جے کیٹل فارم کی ٹیم نے جو محنت کی ہے سارا سال یہ محنت کرتے ہیں یہ آپ بھائیوں کے شوق کے لیے ہی محنت کرتے ہیں اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا یہ بزنس کس طرح ہے کتنا منافع دے جاتے ہیں جی بلکل منافع آتا ہے تو بہت منافع آتا ہے لیکن اس میں نقصانات بھی بہت ہیں وہ کیوں وہ اس لیے کہ انسان کا آج کل بروسہ نہیں ہے کہ انسان کب کھڑا ہے اور کب چلا جائے تو یہ تو جانور ہے یہ سانس والی چیز ہے تو اس پہ کافی رزق ہے ان کو پالنا اور یہ بہت جیسے انسان ہے وہ بتا دیتا ہے بھائی مجھے یہاں در دو رہا یہاں در دو رہا یہ تو بے زبان جانور ہے ان کو پالنا بہت مشکل ہے تو پھر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں شوق ہے یا بلکل شوق ہے جنون ہے اور خاندانی کام ہے دادا کرتے تھے پھر والی صاحب کرتے ہیں اور میں بھی آپ ما شاء اللہ بتا رہے ہیں کہ خاندانی ہے تو آپ اتنی کم ایج میں آپ نے یہ کام شروع کیا یہ آپ سارا خود ہینڈل کرتے ہیں یا آپ کے ابھی بڑے بھائی یا بڑے کوئی کرتے ہیں جی جی والی صاحب بھی ہوتے ہیں لیکن یہ تقریبا سارا میں خود ہینڈل کرتے ہیں اچھا ما شاء اللہ بہت شکریہ جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو بچڑے ہیں وہ لوگوں کو دیکھنے والے ناظرین کو پسند آئے ہوں گے اور یہ بھائی بہت اچھے ہیں بہت تعاون کرتے ہیں اور ساری چیزیں جو جو سوالات کیے جائیں وہ بڑے ہی مخلصانہ انداز میں آپ بھائیوں کو بتاتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آر جے کیٹلٹ فارم کی ٹیم کی جو محنت ہے وہ آپ بھائیوں کو ضرور متاثر کرے گی اور آپ بھائی ان کی کولیکشن دیکھیں کہ ضرور لطف اندود ہو رہے ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی اپنے میز بان انامن ساری کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکبان